بسم اللہ الرحمن الرحیم بلا اجازت کبھی بھی کوئی بھی وظیفہ آپ کو کواری ہوں میرڈ ہوں ان میرڈ ہوں نہیں پڑھنا چاہیے پس سمر لیں اس بات کو نہائیت بے وقوف لوگ ہوتے ہیں جو بلا اجازت پنسورہ کھول کر اور آدو وظائف کھول کے رپیٹیشن سٹارٹ کر دیتے ہیں پھر جب ان کے اس کے بعد ان کا کام ہو جائے اور نہ وہ صدقہ کریں نہ وہ نیاز کریں اس کے بعد جو مصیبتیں آنا شروع کرتی ہیں ان کو اندازہ کبھی عمر بھر نہیں ہوگا کہ میں نے تو وظیفہ کیا تھا نقصان کیوں آ رہا ہے اور ان کو کبھی یہ علم میں آ ہی نہیں سکتا کہ یہ ان کی لاعلمی ان کی جہالت کی وجہ سے ہو رہا ہے یہ کوئی مزاق نہیں ہے قرآن کو اٹھانے سے یہ پہاڑ یہ جبل کانپ اٹھے اللہ پاک نے اسے سرکار کی کاشانہ نبوت پہ اتارا تب اس کو قرار آیا تھا کہ یہ سرکار پہ اترا ہے میں اکثر ایک بات کرتا ہوں قرآن بڑا ہے یا قرآن والا بڑا ہے لیکن اکثر لوگ اس کا جواب نہیں دے پاتے صرف وہ ہی جواب دیں گے جن کو علم ہے اور اس کا صحیح جواب ہے قرآن والا بڑا ہے کیونکہ پہلے قرآن تو قرآن والے پر ہی اترا ہے نا بعد میں قرآن منائے بعد میں قرآن کی ترتیل ہوئی ہے بعد میں وہ سرکار کے لیے اترا ہے سرکار کے لیے یہ دنیا بنی ہے سرکار کے لیے ہی یہ کائنات بنائی گئی ہے سرکار کے لیے ہی اس عالم کو سجایا گیا ہے سرکار کے لیے ہی یہ فرمایا گیا ہے لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتَ لَفْلَاكَ قرآن بھی تو سرکار کی امت کے لیے اتارا گیا ہے تو قرآن والے کی شان بڑی ہے تو جب آپ اتنی بڑی شان والی چیز کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں پڑھتے ہیں تو اپنی پاکی نا پاکی کو بھول جاتے ہیں آپ بھول جاتے ہیں دو منٹ کے لیے کہ آپ نے اپنی زبان سے کتنی حسد بھرے جملے قسے ہوں گے کس کی بیٹھ کر غیبت کی ہوگی کس کا بہتان لگایا ہوگا کتنی نمازیں آپ کی جو ہیں قضا ہیں کتنے زیادہ ایپسنس آپ کی آج تک بزرگ راتوں میں لگتی رہی ہے آپ کتنے ایپسنٹ رہے ہیں نیک کاموں میں ضرورت پڑھنے پر آپ فوراں اپنی کسی مصیبت کے لیے اور آدھو وضائف پڑھنا شروع ہو گئے تو ہر وظیفے کے ملائکہ ہوتے ہیں فرشتے ہوتے ہیں جو ان آیتوں کی حفاظت پر معمور ہیں جب آپ ان کا ورد کرتے ہیں یہی وہ ملائکہ یہی وہ فرشتے ہیں جو موکلین کہلاتے ہیں اور وہ آپ کے کاموں کے لیے پھر اللہ کے حکم سے روانہ ہوتے ہیں سارا عالم ذاتِ کن فیہ کون سے چل رہا ہے لیکن یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ اللہ اگر کن فیہ کون فرما دے تو وہ تو پیدا بھی کر رہا ہے ایک بیچ سے پھاڑ کر تناور درخت نکال رہا ہے ماں کے پیٹ میں بچے کو کروٹ دے رہا ہے سارا نظامِ ہستی تو وہی چلا رہا ہے لیکن جس طرح سرکار پر درود بھیجا جائے تو اللہ کو اپنے نبی کے حضور درود پیش کرنا بندوں کا پسند ہے اسی طرح یہ اللہ کی شان ہے کہ وہ کن فیہ کون فرماتا ہے ہو جاتی ہے اس نے اپنی شان دکھانے کے لیے بتانے کے لیے فرشتوں کو پیدا کیا اسی لیے اللہ کا عرش تو حاملینِ ملائکہ حاملینِ عرش اٹھائے ہوئے ہیں اسی لیے جبرائیل سرکار کے پاس عزت بطور عزت کے لیے آئے کہ یہ سرکار کی عزت ہے اسی لیے جب روح سلب کی جاتی ہے تو اسرائیل کو بھیجا جاتا ہے اسی لیے جب قیامت آئے گی اسرافیل سور لیے کھڑے ہیں اور وہ سور ٹھوکیں گے اور جو بارش برسائی جاتی ہے تو وہ میکائل کے ذریعے اللہ کو ان کی محتاجی نہیں ہے لیکن یہ اس کی شان ہے قرآنِ مجید کے اور آدھ و وظائف کے یہ ملائکہ یہ موقعین ہوتے ہیں جو پھر ان آیتوں کے تابع ہوتے ہیں جب تک آپ کو کسی صاحبِ ولایت صاحبِ استطاعت صاحبِ اجازت صاحبِ عمل کی اجازت نہ ہو ان کی اجازت کے بغیر کبھی بھی بلا اجازت کوئی عمل کوئی وظیفہ نہیں پڑھنا چاہیے ہوتا کیا ہے دماغ الڈ جاتا ہے کام الٹے ہو جاتے ہیں لوگ پاگل ہو جاتے ہیں لوگ اس وزن کو اٹھا نہیں سکتے لوگ بہکی بہکی سی باتیں کرنے لگتے ہیں لوگ انجان قسم کے رستے پر نکل جاتے ہیں ہوتے وہ مسلمان ہیں لیکن وہ اس چیز کو برداشت نہیں کرتے اور قرآن پھر ان پر الٹ جاتا ہے یہ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ کلامِ الٰہی ہے آپ اندازہ کریں اللہ کا تجلہ وہ ہے کہ کوہِ تور سرما ہو گیا یہ تو سرکار کی کاشانہِ نبوت کے اللہ نے اہل کیا سرکار کی برکت سرکار کی ہستی جود و سحا کا یہ تو نتیجہ ہے کہ قرآن آپ کے لیے اتا رہا گیا وہ رکھا ہی آپ کے لیے یہ سرکار ہی کی تو شان ہے کہ تورا زبور انجیل کو افسلیٹ کر دیا گیا صرف سرکار علیہ السلام و حالی و سلم کے لیے اور ان کی امت کے لیے تو بلا اجازت کبھی بھی کسی چیز کا ورد دوہراہا دوہراوہ یا اس کی ریپیٹیشن کسی قام مقصد کے لیے بغیر اجازت کے نہیں کرنی چاہیے اچھا کس سے اجازت لیں آپ آیتِ کریمہ کا ورد کرنا چاہ رہے ہیں آیتِ کریمہ کے عامل سے جو صاحبِ بزرگوں یا جن سے آپ بیعت ہوں تو جو بیعت ہیں ان کو تو اپنے بزرگ اپنے مرشد سے اجازت لینی چاہیے اجازت لیں کہ ہمیں پڑھنے کی اجازت ہے وہ آپ سے دو تین کنڈیشنز لیں گے کہ دیکھو یہ پڑھ لینا اتنی مدت میں ختم کر لینا میں تمہارا حصار کر دوں گا اور پھر اس کے بعد تم اس کی نیاز کر دینا بات ختم ہو گئی موقعین آپ کو تنگ نہیں کریں گے سورہ مزمل کے موقعین بہت جلالی ہوتے ہیں سورہ یاسین کے تو سب سے زیادہ جلالی ہوتے ہیں سب سے زیادہ جلالی ترین موقعین تو میں نے ناد علی کے اور دعا سیفی کے دیکھیں اس سے زیادہ جلالی موقعین میں نے آج تک نہیں دیکھے مطلب ملائکہ ہیں لیکن یقین کریں یہ تو وہ ہیں کہ آپ تصور کیجئے کہ حضرت اللہ شہباز خلندر نے جب پیالہ الٹا تھا سکندر شاہ بودلا بہار کی محبت میں اور سیون کی بستی کو اٹھا کر پلٹ دیا تھا آپ اندازہ کیجئے کتنی طاقت ہوگی اس خلندر کے اس ورد اور اعزاد و وضائف میں اور ان کی اس طاقت کن فیو کون میں جو اللہ نے ان کو اذن اللہ قوم سے بخشی تھی یعنی کہ قوم بے اذن اللہ سے وہ طاقت خلندر کو بخشی گئی تو آپ اولیاء اللہ کی ہستیوں کو دیکھیں وہ جو کرامات اور معجزات ظاہر کرتے ہیں وہ اذن تو اللہ کا ہوتا ہے حکم تو اللہ کی ہی سے وہ چیزیں سرزد ہوتی ہیں وقوبذیر ہوتی ہیں لیکن خواہش یا وسیلہ اللہ پاک اپنے اس بندے کو بناتا ہے جس نے اس کا وہ کمال علم حاصل کیا ہے اسی لئے کہتے ہیں کہ آمل تو سوال لاکھ ہوتے ہیں ان میں کامل ایک ہوتا ہے جس کی بدولت باقی سوال لاکھ آملوں کے عمل جو ہوتے ہیں قبول ہوتے ہیں تو کامل تو آپ کو بہت ہی کم ملیں گے آمل آپ کو بہت ملیں گے لیکن پھر بھی عام لوگوں کو آمل حضرات کی اجازت کے بغیر کبھی کوئی ختم دوراوہ نہیں پڑنا چاہیے اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلا آل محمد اللہ حافظ یا غازی